پیٹ کیا تھا کہ پاکستان تحریک امران ہے بہت ناراض ہوئے مجھ سے خان صاحب جب باہر آئے پی ٹی آئی کی پوری لیڈر سے جیل میں ڈال دی اور پوری پی ٹی آئی نے بنگڑے ڈالے مطلب وہ نیوز چل رہی تھی فواد چودری ارسٹ ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی میں زور و شور کہ خان صاحب کو بیل مل گئی اب مطلب اگر ان کا یہ تھا کہ بھائی جسٹس کے لیے ہم کھڑے ہیں عوام میں جو ریزنمنٹ ہے اس کے لیے ہم کھڑے ہیں کورٹ میں آرسٹ کیا اس لیے ہم کھڑے تو آسد عمر کو بھی کیا کورٹ میں آرسٹ شیری مزاری کو رات میں وہ بیمار کے گھر میں گھس کر کیا غلط وہ بھی بہت غلط کیا میں بتاؤں ان کا یہ بھی ہے تھا کہ میرا بکسہ وہ کرتا ہوں کہ مری جا رہی ہیں کیا آپ مطلب آپ کو رفتار کرتا ہے شیری مزاری بکسہ کو میرے خال سے اتنی دفعہ اٹھائے کہ انہوں نے بکسہ بنا کے رکھا ہے یہ سب باتیں ٹھیک ہیں اب یہ تو یہ اس پہ پی ٹی آئی ہے مرتبہ اس پہ پی ٹی آئی ہے کیوں نہیں لگانے والی کچھ اس طرح کے عرکتیں شیری مزاری ٹریکٹیکل نہیں تھی بیسے ایک بار بتاؤں فیزیکل ہی نہیں تھی وہ اس طرح سے موجود جس طرح باقی لیٹرز تھے وہ بیجاری صرف ٹوٹر پہ لگی رہی رہی تھی ہے وہ جو ایک اور خاتون ہے یاسکنین راشد کی ویڈیو آئی ہے تو ان کو عرسٹ کریں آہ ساری سو جس طرح جس طرح آپ نے کیا ہے یہ OLX پہ تھوڑا آتا ہے استعمال ہو چکا ہے باقی بچہ ہے پندہ سوگا بیچے رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ہو گیا جو دیکھیں جو جو حصہ تھے ان کے بھی مطلب اگر ٹی ریسٹ بھی ہے اس کا بھی ڈیو پروسس ہے نا آپ اس طرح سے نہیں اٹھا سکتے ہیں اچھا اگر کسی کا ایویڈنس ہے ڈیو پروسس دکھائیں اس پہ زیرو پروٹیسٹ ہوئی ہے میں پروٹیسٹ کرتے ہیں طالبان نے کہا ہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں اس کو آئے تو غلط طالبان نے کہا ہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں اس کو اور ہمارے کافی سارے لوگ اس موب کا حصہ بھی دیں حصہ تھے ٹی ٹی پی کا کوئی وہ آیا اللہ رمیہ آپ پتہ نہیں ٹی کے کیا انہوں نے ٹی ٹی پی لیکن پتہ نہیں انڈیا انڈیا نے اتھنا مزا پاکستانیات جاگ گئی تھی انہوں نے بولا پاکستان میں اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں طالبان نے اناؤنس کر دیا ہے اب ہم یہاں سیف نہیں ہاں اوکانستان جا رہے ہیں اس طرح کا مزا گڑا جا رہا ہے ملک کا انہوں نے یہ حالت کرتے ہیں اچھا یہ گورف جو تھے یہ وہ ہی دینے جن سے آسف غفور لگا رہا تھا تھا ٹیٹر کے اوپر کافی دفعہ پہلے بات کرتے تھے اچھا دور تھا جب ترقی ہو رہی تھی جب پوزیٹیو خبریں دینی ہوتی تھی اس وقت اس سے بات کر رہا تھا میرے خال سے یہ فیف جنریشن کا مطلب یہ تھا کہ پانچ جنریشن ہیں جو خان صاحب پہ ٹون ہے پر دادی سے لے کر دادی پہ اس وقت جب بوڑی ہو رہی ہے تو وہ ینگ تھا ساری جنریشن ساس وغیرہ سب کہلو نا سب لائن سے بیٹھے ہیں ساس گھروں کے مسئلے یار مطلب اس ملک میں قانون انصاف جو ہے وہ گھروں کے وٹس اپ پہ ہے میں جب وہ آڈیو بھی لیوک ہوئی تھی اس پہ بھی لوگوں نے مجھے بولا ہاں تو اس لئے کرترسائز کر رہے کیونکہ تجھے بہت زیمران ہے نا کہ اس کو مل رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے اور مجھے اتنا غصہ آیا کیونکہ تھوڑی سچائی تھی نہیں تو سچائی تھی کبھی آگے دیکھو تو ہمیں پتا یہاں کیا کیا ہوتا ہے ہم سماری نظر دیکھیں تو آپ آپ نے تو بڑی کوشش کی کہ میں پھس جاؤں بہت کوشش کی میں پھسا نہیں